السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے محترم ناظرین لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کا بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے اس وظیفے کے کرنے سے لوگ مرتے تو مر جائیں گے لیکن آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور لوگوں کے دل ہمیشہ آپ کی طرف ہی رہیں گے جی ہاں محترم ناظرین ہمارے ہاں نفرتیں پھیل چکی ہیں اولاد اپنے والدین سے نفرت کرتی ہے اسی طرح ہمارے محلے میں ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا پسند نہیں کرتے رشتداروں میں نفرتیں ہیں اور ایک دوسرے کے اندر اتنا حسد اور بغض بڑھ چکا ہے کہ بات کرنا گوارہ نہیں کرتے اور کہ ان خوشی غمی میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے لوگوں نے قطع تعلق کر لیا ہے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر تو لوگوں کے دل مڑے ہوئے ہیں اور لوگ حسد کی وجہ سے تنزولی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو محترم ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف لوگوں کے دل کھنچے رہیں لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ کی عزت ہو تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے پھر دیکھئے گا جس کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ میں فلان شخص کے لیے یہ وظیفہ کروں اس کا دل میری طرف مڑ جائے اس کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر پورے معاشرے میں خاندان کے لیے یا پھر محلے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ محلے میں میری عزت ہو لوگوں کے دلوں میں میری محبت میری عزت بڑ جائے تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کسی فرد واحد ایک شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں والدین اپنی اولادوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو محترم ناظرین یہ قرآنی وظیفہ ہے آپ نے صرف ایک آیت پڑھنی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے پھر دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی ہر طرف آپ ہی کا چرچہ ہوگا تو محترم ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے دن میں کون سا ٹائم آپ نے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے میسر آ جائے آپ اس میں وظیفہ کر سکیں اور پھر روزانہ اسی ٹائم پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹائم چینج نہیں کرنا تو محترم ناظرین آپ نے ٹائم سیلیکٹ کر کے اس کے بعد وہاں بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اگر کسی ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں تو ہو سکے تو اس کی تصویر بھی آپ کے پاس ہو اگر نہیں ہے تو تصور میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیتِ کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمْ مُتَقَابِلِهِ یہ سورہ حجر کی آیت ہے سورہ حجر یہ چود میں سپارے میں آتی ہے یہ اس کی آیت ہے آپ نے یہ آیتِ کریمہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمْ مُتَقَابِلِ یہ آیتِ کریمہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد محترم ناظرین سات مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے وہ جو آپ نے پانی رکھا آپ نے سامنے ایک گلاس اس کی اوپر دم کر لینا ہے تو اس پانی کے اوپر دم کر لینا ہے پھر اگر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی پکچر ہے اس کی اوپر دم کر لی اگر پکچر نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور میں آپ دم کر لیں تو محترم ناظرین پھر وہ پانی آپ پی لیں اگر پلا سکتے ہیں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو پلا بھی لیں اگر پلا سکتے ہیں تو نہیں پلا سکتے خود آپ پی لیں اور تھوڑا سا پانی ہاتھوں پہ ڈال کے اور پھر اس کے اوپر پانی کو ہاتھوں میں مل کے پورے جسم پہ آپ مل لیں تو یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات چینج ہو گئیں لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہوں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی ہو سکے تو آپ اس کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ دیکھئے گا کہ کرتے کرتے ہر جگہ پہ آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی سواب کی نیت سے اس ویڈیو کے آپ شیئر کر لیں اور انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا